ادھر جھارکن میں چار لوگ سبھا سیٹوں کے لیے نامانکن پرکریہ سماپت ہو چکے خوٹی پلامو سنگھ بھوم اور لوردگا سیٹ کے لیے نامانکن پرکریہ سماپت ہو گئی ہے چار لوگ سبھا سیٹوں کے لیے نامانکن پتروں کے سکوٹنی کل ہوگی 29 اپریل تک نام واپسی کی آخری تاریخ ہے 13 مئی کو ان چار سیٹوں پر ڈالے جائیں گے وہ پانچ میں چرن کی تین سیٹوں کے لیے کل جاری ہوگی عدی سوچنا پانچ میں چرن میں ہزاری باغ چترہ اور کڑرما سمیت دیش کے 49 لوگ سبھا سیٹوں پر چناب کے لیے کل جاری ہوگی عدی سوچنا تین مئی تک نامانکن کر سکیں گے امیدوار فیس 4 کے لیے لازد دن تھا نامینیشن کا اور آج کے دن نامینیشن جو فارم ریسیب ہوئے ہیں وہ آج تک 144 ریسیب ہوئے ہیں اور آج کے دن 65 نامینیشن فارم ریسیب ہوئے ہیں ابھی تک ٹوٹل نمبر آف کانڈیڈیٹس آج 25 کانڈیڈیٹس نئے ہیں جو فیس 4 میں جنہوں نے اپنا نامانکن دائر کیا ہے اس کے ساتھ ہی کل نامانکن 65 کانڈیڈیٹس سنگم میں آج کے دن آٹھ کانڈیڈیٹس نے نامانکن کیا تو کل وہاں 21 کانڈیڈیٹ ہو جاتے ہیں اسی طرح سے خوٹی میں سات لوگوں نے آج نامانکن دائر کیا ہے کل وہاں بھی ہٹھی کی سنکھیا سولہ ہو جاتی ہے لہر دگا میں آج کے دن سات لوگوں نے اپنا نامانکن پتر دائر کیا ہے تو کل ابھیرتی کی سنکھیا سترہ اسی طرح پالامو میں آج کے دن تین لوگوں نے اپنا نامانکن پتر دائر کیا ہے تو کل ابھیرتی کی سنکھیا گیارہ ہو جاتی ہے تو ٹوٹل فیز 4 کے لیے اس اپنا ریسیب نومنیشن فارم 144 ہے اور اگینس ابھیرتی 65 آج فیز 4 سچ ہے تو دکھے گا